بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عبادتوں کو انجام دیں روزے رکھیں تراوی پڑھیں زکاة فطرے صدقات عطیات امداد ایک دوسرے کی خبرگیری غم خاری مواسات یہ سب چیزیں خوب بڑھ چڑھ کر اس مہینے میں ہم کریں اللہ تبارک و تعالی ہو سکے تو ہمارے ان اعمال کی برکت سے دنیا میں اور ملک میں پھیلی ہوئی اس وبا کا خاتمہ فرما دیں دوستو بزرگو رمضان کی بہت بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے پورے ایک مہینے رمضان کے روزے یہ جو تندرست ہوں ایمان والے بالغ مرد عورت ان پر یہ فرض ہے ٹھیک ہے جو معذور ہوں تو ان کے لئے روزہ چھوڑنا اگر جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے وہ علماء سے رابطہ کر کے اپنی سیچویشن بتائیں اگر علماء اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں رکھ لیں ابھی قضاء کر دیں تو وہ آپ کی نویت دے کر بتائیں گے خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں مجھے جو مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی نیت کیسے کرتے ہیں روزہ کی نیت کا کیا طریقہ ہے جو عام طور پر روزہ کی نیت وہ بسو مغدن نویتو جو مشہور ہے اس کی کیا حقیقت ہے شریعت میں اس کے بارے میں کچھ مجھے آپ سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں آپ نے کسی عمل کو کرنے کا سوچا اور ارادہ کیا تو سمجھو اس کام کی نیت ہو گئی آپ رات میں سوئے تھے آپ کی نیت تھی کہ صبح مجھے اٹھنا ہے سہری کرنا ہے روزہ رکھنا ہے آپ دل میں یہ نیت کر کے سو گئے تو یہ نیت ہو گئی آپ کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے یا آپ سہری میں اٹھے سہری میں اٹھے آپ نے سہری کھائی سہری کھا رہے ہیں تو سہری کھانا یقیناً اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ روزہ رکھنے والے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ سہری کھا لینا بھی نیت کرنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے باقاعدہ دالوں دیوبن کے فتوے میں یہ بات موجود ہے اس لیے نیت کے لیے کوئی الفاظ بولنا یا کوئی دعا پڑھنا خاص یا بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان یہ بولنا یہ سب ضروری نہیں ہیں دل میں آپ نے روزہ کی نیت کر لی کافی ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان عام طور پر یہ جو ہمارا رمضان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے چارٹ اس میں لکھا ہوتا ہے یا چھوٹے جو چارٹ ہوتے ہیں ڈائریک اسائز کے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے روزہ کی نیت یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ نیت یہ نیت کے عربی میں الفاظ ہیں جیسے ہم بولتے ہیں کہ میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی بلکہ علماء نے آگے رہ کر یہ فرمایا ہے کہ آپ نے سہری کھائی ٹھیک ہے یہ نیت ہو گئی یا آپ نے سہری نہیں کھائی وقت یا تو ملا نہیں آپ ایسے وقت میں اٹھے کہ سہری کے وقت ختم ہو چکا تھا یا آپ کی نینڈائریکٹ فجر کے وقت میں کھلی یا آپ کی نین اللہ ماہ فرمائے آٹھ نو بجے کھلی فجر بھی چھوٹ گئی ہے سہری بھی چھوٹ گئی اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو آپ روزہ کی نیت اس وقت بھی کر سکتے ہیں شریعت میں اجازت ہی ہے نفل کا روزہ ہو نفل روزہ اگر ہو رمضان کا روزہ ہو اور بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں روزوں کی جن میں آپ صبح نو بجے دس بجے گیارہ بجے بھی روزہ کی نیت کر سکتے ہیں علماء نے لکھا اس بارے میں اصول کہ نصف النہار شریعی جو ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کر لینا جائز ہے نصف النہار شریعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر غروبِ آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کا آپ آدھہ کریں جب آدھہ کریں گے تو آدھے وقت سے پہلے پہلے مان لو تھوڑی دیری کے لیے سیمپل کے طور پر آپ اس طرح اگزامپل کے طور پر سمجھیں کہ پانچ بجے مان لو سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو مثال کے طور پر پانچ بجے سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر اور سات بجے مان لو کہ افتار کا وقت ہے تو آپ پانچ بجے سے لے کر سات بجے تک اگر آپ جوڑیں گے تو سمجھو چودہ گھنٹے ہوتے ہیں اس چودہ گھنٹے کے آدھا کرو آپ سات گھنٹے تو پانچ بجے سے سات گھنٹے ہوتے ہیں بارہ بجے تو آپ بارہ بجے سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں یہ مثال دے رہا ہوں میں یہ الگ الگ موسموں میں الگ الگ وقت ہو سکتا ہے تو یہ نصف النہار شریعی کہلاتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں تو نیت کا بڑا مسئلہ آسان ہے یہ ضروری سمجھنا کہ دیکھ جلدی کر لو سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے ویسوم غدن نوئی تمہیں شایر رمضان پڑھ لو باقاعدہ مائیکوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے دوستو بزرگو یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ ہم کو سمجھائے شریعت کی باتیں سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين